کسی معاف کیجئے گا کسی فوجی جنگ جو مہم کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا تھا یہ پاکستان کا تخیل بھی ایک وکیل نے دیا تھا پاکستان کی تکمیل بھی دلیل بھی ایک وکیلی کے ذریعے جو ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے ذریعے بنائی اور علامہ اکمال نے کہا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اسی روز و شب میں اُلج کرنا رہ جا کہ تیرے دماؤں مقام اور بھی ہیں آج مجھے یہاں گجرہ والا میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہی نگاہ بلند والا وہی جو تخیل پاکستان علامہ اکمال نے دیا تھا وہی ہماری قوم کی ایک قوت اور آرزو اور امنگیں آپ کے مجھے اس جذبے میں نظر آئی ہیں اور علامہ اکمال نے کہا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اسی روز و شب میں اُلج کرنا رہ جا کہ تیرے دماؤں مقام اور بھی ہیں علامہ اکمال نے خودی کے فلسفے کو کیسے انہوں نے بیان کیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے فلسفہ جس پر پاکستان کی بنیاد بنی تھی یہ ساتھ جذبہ اور بلبلہ جس میں پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اور اس فلسفے کو پایا اس تکبیر تک پہنچایا پھر ایک بیریسٹر نے علامہ اکمال بھی بیریسٹر تھے وکیل تھے قائد عظم محمد علی جنہاں بھی وکیل تھے اور اگزیکٹ علامہ اکمال کے اسی تصور کے وہ شاہین بھی تھے جو انہوں نے بیان کیا تھا اور بلند نگاہ بھی تھی وہ کسی کے آگے نہ جھکنے والے تھے نہ کسی منافقہ نہ سادشوں میں وہ کلجنے والے تھے اور انہوں نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا یہ کسی معاف کی دیئے گا کسی فوجی جنگ جو مہم کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا تھا یہ پاکستان کا تخیل بھی ایک وکیل نے دیا تھا پاکستان کی تکمیل بھی دلیل بھی ایک وکیلی کے ذریعے جو ہے قائد عظم محمد علی جنہاں کے ذریعے بنائی یہ اور بات ہے کہ اس میں پھر جب یہ جب اس کی تقسیم ہوئی تو اس میں لاکھوں ہمارے پاکستانی ہماری جو مسلمان آنے ہنگ سے ان کی جانوں کے نظر آنے دیئے گئے اس قدر خون بھا جس کی اندازہ نہیں کر سکتے اس قدر عزت نے تارتار ہوئی جس کا بیانیاں ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اس قدر اجان ہوا ہے جس کو آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے تو کیا پاکستان آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جسے علامہ اقبال نے تخیل دیا تھا خواب دیا تھا جس کی تکمیل قائد عظم محمد علی جنہاں نے کی تھی کیا آج ہی کے پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ حقص بھی نظر آتا ہے پچاس سال ہم آج پچاس سال اپنے آئین کی گولڈن جبلی بنا رہے ہیں سرزمین بے آئین بنائی ہوئی ہے ہم نے یہ پچاس سال ہم کیسے بنا رہے ہیں اپنی آئین کے پچاس سال گولڈن جبلی کیسے بنا رہے ہیں آج آپ کا ہر بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا ہے پیدا بھی نہیں ہوا وہ دھائی لاکھ روپے کردے کے نیچے پیدا جبکہ پیدا ہو رہا ہے آج آپ کی تین نسلیں جو ہے وہ ادا کریں گی جو آپ کردہ پاکستان کا کہ آپ کے ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہمارے حکمران اور ہماری اشرافیہ اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہمارا ملک یہ کیسا انصاف ہے یہ دھرزی ماں پھر بلک بلک کر پکار رہی ہے سسک سک سسک کر پکار رہی ہے اسی شاہین کو پکار رہی ہے اسی پانستانی جذبے کو پکار رہی ہے اسی وکیل کو پکار رہی ہے اسی کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ کیا حشق ہم نے کر رکھا ہے ابنا جو بھی ایک جو بھی ذرا ہمارے ہاں ایک عوامی نمائندہ حق لذیذ ہو کر اُبھٹا ہے ہم اسے منحبن کر دیتے ہیں یہ کس کی سازش ہے اس بلک کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے کبھی سوچا آپ نے جناس آپ کو تو چلیں ان کو گورنر جنرل سے وہ پورے ایسٹ ویسٹ پاپستان سے اور زیارت میں جب وہ بیماری کی آلت میں آئے تو ان کی ہسپتال جاتے ہوئے کراچی ان کو لے جاتے ہوئے ایمولوج کے ٹائر پھٹ گئے اور وہ جس طرح سلسک سلسک کر انہوں نے جان دی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور انیس سو باون میں ہم نے لیاکت علی خان کو گولی مار دی اور گولی مارنے والے کو بھی مار دیا وہ بھی سب کو پتایا کس نے مانا تھا پھر اگر جو ہے فیلڈ مارشل محمد عیوب خان آئی فیلڈ مارشل محمد عیوب خان خود سافتہ فیلڈ مارشل بن کے اور اس نے مہترمہ فاطمہ جنا کو الیکشنز میں ہر آیا اس الیکشن میں جس کو عوام کو حق کے ووٹ رائے دی نہیں تھا اس پاکستان میں جو بائیس خاندانوں کے نرخے میں تھا اس پاکستان میں جو بیڈی میمبر سے ان کو جو ہے ایس اچو اور ایس پیس کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ان کو بھی بکڑیوں کی طرح لا کے ووٹ دلانے ہیں بیس پاکستان میں وہ جیتی ہے لیکن وہاں سے بھی حنا دیا جاتا ہے وقت پھر پیسٹ کا شافتانہ ہوتا ہے ہم بڑی کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں جنگیں ہم جیت لی ہیں آئیے پھر ترہ دیکھیں کہ انیس سو اکتر کا کیا ہوا ہے جو قومیں اپنا اپنے ماضی سے سبق نہیں سکھتی ہیں اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں اس کو نظر انداز کرتی ہیں ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے سوچئے ذرا کہ انیس سو اکتر میں کیوں آپ جو ہے بنگال میں سب سے زیادہ پاکستان کے لیے بنگال میں تحرک کیا تھا یہاں تو انیس سو پینڈالیس سب پنجاب میں تو یونیٹسک سے حکومت جو کانگریس کی حکومت تھی بنگال سے آپ نے جا کے جتایا بنگالی سب سے زیادہ پاکستانی تھی انہوں نے تحرک کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہم نے جو بنگال میں جنرل ارودہ کے قدموں پر 93000 فوجیوں نے جس طرح سرنڈر کیا وہ دنیا کی بدترین اسکری شکست ہے دنیا کی بدترین اسکری شکست ہے بغایر بولی چلا ہے کیا ہے کیا ہم ہمیں سوچا کبھی اس لیے کہ بنگالی وہ پاکستانی جو تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے آپ سے نفرت کرتے تھے وہ آپ کو ہندوستان کی مکتی پانی سے زیادہ اندالیں اور وہ سوافہ سے سمجھتے تھے اسی لیے وہ پاکستان کی فوج وہاں ایک گولی نہ چرا سکی اور انہیں جنرل ارودہ کے قدموں پر سرنڈر کرنا پڑا کیا ہم وہی دھوڑانے تو نہیں جا رہے پھر کبھی کیا ہم اب ہم کے نفرت لیں تو پھر پیدا نہیں کر رہے دنیا کی کوئی فوج کوئی فوج جو ہے بغیر عوام کی تائید حمایت محبت کے محبت کے کبھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی ہے مجھے یاد ہے میں اس کو طالب علم تھا وہاں سے ہندوستان میں انہوں نے کہا جی ہم جم خانے میں جا کے ہم بسکی پیئے گے یا چاہے پیئے گے جو بھی ہے میں ایک طالب علم تھا ہوسٹر میں تھا دو دین لڑکے ہم جناب ہم حلبنس پورا پہنچ گئے ہم نے کہا جرد کیسے ہوئی ہے اس ہندوستانی کو جرد کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی جم خانہ ہم ان کی جا کے دلی کے جم خانے پر قبضہ کرتے ہیں اوہ انہوں نے کہا بھائی جا ہم آپ کا خیال رکھیں یا محبت کا خیال رکھیں ہمیں پیک کر کے انہوں نے پھر ٹرین پر چڑھا کر بیٹھی ہے باپس لاہور میں لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے اور مجھے یاد ہے کہ جب ڈاگ فائٹ ہوتی اوپر ہوتی تھی لوگ چھتوں پر چھن کے دو نارے مار رہے ہوتے تھے اللہ اکبر کنارے مار رہے ہوتے تھے یہ سی ایک بات ہے ہمیں محبت یہ ہوتا ہے جذبہ جو ہونا چاہیے ہمیں شام محبت وصن جذبہ ہونا چاہیے اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ownership ہو اپنے قوم لاغ تو یہ ہمیں لمحہ فکریہ ہے سوچنا چاہیے پھر ہم جس کو اگر بھوٹو کو دیکھیں بھوٹو نے جب ایٹم بوم بنایا تو ہنری کسنگر نے کہا کہ بھوٹو بات آجو نہیں تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے ہم نے ہنری کسنگر کو کچھ نہیں کہا ہم نے زیاو الحق کے ذریعے مولی مشتاق کے ذریعے بھوٹو کو فانسی لگا دی بھوٹو کو فانسی لگا دی اب کیا ہم وہی تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس نے کہا absolutely not جس نے کہا یہ ڈانلڈ لو ایک third class bureaucrat جو ہے یہ کیسے جورت کر سکتا ہے اس نے ڈانلڈ لو نے ہمارے ambassador مجید کو امریکہ میں کہا کہ اگر تم امران خان کو نکال دوگے تو تمہیں امریکہ ماف کر دے گا یہ ہے سائیفور کی کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور یہ جب سائیفور پر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ سربراہی امران خان پرائیم منسٹر کی دور پر ہوتی ہے جس میں سارے سربراہان افواج پاکستان کے موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ blackened interference line to the affairs of پاکستان اور strong demand لکھا جائے پھر دوبارہ یہ آ جاتا ہے شہباز شریف آ جاتا ہے تو پھر اس کا یادہ ہوتا ہے پھر نیشنل سیکیورٹی کانسل بیٹنگ کی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیفور درست ہے تو مجھے بتائیں کیا ہم ڈانلڈ لو اور امریکہ کی پھر غلامی نہیں کر رہے ہم نے امران خان کو نکال چلتا کیا کیونکہ ڈانلڈ لو کا حکم تھا کہ اگر اس کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ہم نے اس کو نکال پرے کیا ابھی تسلی نہیں ہوئی ابھی تسلی نہیں ہوئی جس طرح بھٹو کی ہے نکال کے تسلی نہیں ہوئی تھی جب تک اس کو پانسی نہیں دن گئی امریکہ کی تسلی نہیں ہوئی تھی ابھی امریکہ کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا ان کو پابا سلاسل کرو آج امران بھی اندر ہے اسی کیس میں فورن منسٹر بھی اندر ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہم غلام ہیں اور غلاموں پر غلام ہیں پھر کہتے ہیں جی سالش نہیں ہے بھائی سالش اور کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ سالش کیا ہوتی ہے افشل سیکریسی ایٹ مجھے بتائیں سب ماشادلہ آپ مکھیل ہیں افشل سیکریسی ایٹ انیس سو تیئیس میں آیا تھا اور وہ انگریز بادشاہ میں ایک کلونیل پاور میں آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ کانون بنایا تھا چلیں اس کو بھی واقع دار کر لیں پھر ترہ میم کی گئی ترہ میم سترہ کو ہوئی ہے یہ اس سے پہلے کا ہے آپ کو پتہ ہے ریٹرانسپیکٹرلی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ان میں کسی کی جرم کا لیکن یہ وہ مرتنادک ترامین ہے جو صدر پاکستان کہتا ہے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا میں نے سینٹ ہی نہیں دیئے یہ فراوڈ کر رہے ہیں پھر پارلیمنٹ ابھی کسی نے کہا دو دائیسو او بھائی پندرہ لوگ کہتے ہوئے تھے اس وقت صرف پندرہ ایم ایم ایس سے تین سو بیتالیس کے ہاؤس میں صرف پندرہ ایم ایم ایس سے جنہوں نے یہ پاس کیا وہ بھی ایک طرف آ اور پھر سینٹ میں جو جس طرح سے ہوا آپ کو پتہ یہ ہے بھاڑا رہا رہا روئے یہ وہ شرابہ مچا لیکن پھر وہ چلا گیا اور پھر پاس بھی نہیں ہوا اور اس کو کانون بنا کے نوٹیفائی بھی کر دیا گیا مگر چلے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی آخری دنوں میں کانون سازی کی فیکٹری تھی یہ کہا یہ کیا یہ ہے اور کیا ہم پوپلر لیڈر جو بھی آئیں گے ہم ان کو یہی حشر کریں گے ان کا بے نظیر کو قتل کر دیا گیا بھٹوں کو پھاسی لگا جیا گیا یا قتلی خان کو مہتر کر دیا گیا اب ہم نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا اور کوئٹہ میں قتل کا کیس جو میں ہی کر رہا ہوں اس دو ہی اس کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ شر ہے کون رلداب شر ہے کون اس میں بھی کہا اور وہ جو ہے پی ایس کی پرائم منسٹر ہے کہتا اللہ تاریر صاحب جو ہے وہ ابھی ایف ایار کٹی نہیں ہے ابھی کٹی نہیں ہے ایف ایار وہ کہہ رہے ہیں عمران نے قتل کروایا ہے اور عمران پو پھاسی لیڈر ہے وہ جب میں نے سبرین کوٹ میں کیا تھا سبرین کوٹ میں جیجز بھی آنسے اور پہلی دفعہ تو ان کا وقیل صاحب آئے جو تو انہوں نے دو جیجز کے ساتھ لڑائی کی تو جیجز صاحبان نے کہا کہ کیا تمہیں یہی کہہ کے سمجھ کے سمجھا کے بھیجا گیا تھا جس کے گلے پڑھ جاؤں پھر مشروع خوافی تو ان کو مل گئی پھر اگلی ڈیر پر بھی تاریخ اور اب انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے اس وقیل صاحب کو اس انام میں کے طور پر وزیر بنا دیا گیا ہے چلے وہ بھی سبرین کوٹ میں کہا کہ کہ سبرین کوٹ میں کہا کہ سبرین کوٹ میں کیس اور نہ ہی وہ تفتیش میں جائے گے کیونکہ تفتیش جیائی کی بن گئی ہے باہر جب وہ تو ایک طرف رہا میں خان کو جیل میں ملا جب میں نے اس کی یہ پاک یہ جب ہمارا یہ کیس ہو رہا ہے توشی خانے والا کیس جب تھا جس میں سزا کی گئی اور جس میں نے بیعث کی کہ یہ ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جورسٹکشنل انکومپیٹنس بھی ہے سیشن جائے سنن نہیں سکتا تھا اور یہ جو کمپلینٹ کی گئی ہے یہ شخص جو ہے یہ اہل ہی نہیں تھا اس طرح سے طائر کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں تھا یہ مجال ہی نہیں تھا اور پھر ایک سو بیس دن کی صرف اس میں دی گئی ہے کہ کرسکتا ہے نالش ایک سو بیس دن کے بعد یہ نو سو بیس دنوں کے بعد ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کمپلینٹ کو خارج کرتے ڈیفنس بھی کلوز کر دیا گیا اور بغیر بیعث سننے ہوئے سزا کرتے جیل بیج دیا گیا تو میں نے جب ڈی بی میں آرگیو کیا تو جائے صاحب نے اٹھارہ دن اٹھارہ دن گزار لگا دی اور پھر ٹین دن سے مدعی کو سننے کے بعد پھر پانچ دن کی درخواست دی جس پر میں نے کہا کہ اب جو آپ نے کرنا ہے کریں میں جا رہا ہوں اور پھر میرے ساتھ یہ ہوا سب ہے کہ وہ لیفٹ میں جو میرے ساتھ ہوا کہ ابھی لیفٹ فریسرے فلور سے ابھی چلی ہی تھی کہ وہ لیفٹ جو اکھڑک کر کے بند ہوئی یا بند کرنی گئی میں اس چیز میں نہیں جاتا مگر سوا گھنٹا سوا گھنٹا 18 گھنٹے لیفٹ میں جہاں نہ لائٹ سی نہ پانی جہاں نہ ہوا وہ کوئی اللہ کا موجزہ ہی ہے کہ زندہ رہے اور میں نے باہر آ کر کہا میں نے کہا کہ میں اگر مر بھی جاتا تو کالا کو زندہ رہتا ہوں خوصہ تیری عزمت کو خوصہ تیری عزمت کو خوصہ تیری عزمت کو قدم بڑھا ہو خوصہ ہم تمہارے ساتھ ہیں خان سے میں جیل میں جب ملا تو آپ حیران ہیں ایک شخص جو ہے ایک شخص میں ملاقات کے لیے گیا تو پہلے تو فرمانے لگے ایک میر دور اتروں میں نے کہا میں کوئی نہ سائل ہوں نہ میں تمہارا پریزنر ہوں میں تو وہاں تک جاؤں گا جہاں سپرینٹرنس کا کمرہ انبار گیا اندر ایک شخص بردی میں ڈاڑ گیا ڈٹ کے خان کے اور میرے درمیان وہ میں کہا تم کہاں ہو بھئی سر میری ڈیوٹی ہے میں نے کہا اٹھو یہاں ڈیوٹی یہ میرا ایک وکیل کا اور سائل کا ایک conversation ہے جو privilege ہے میں تمہارے سامنے اس کے ساتھ کیوں بات کر ہوں ہے بھئی یہ میرے سے دنیا کا کوئی شخص پوچھ بھی نہیں سکتا کہ خان نے تمہیں کیا کہا اور تم نے خان کو کیا کہا یہ ایک privileged communication ہے ہائین میں قانون میں ہر چیل میں ایک prevalent ہے میں نے کہا جاؤ اپنے باپ سے پوچھ کیا ہو برنا میں جا رہا ہوں اور سپریم گورٹ میں نصیضہ کہہ دوں گا خیر وہ سپرینٹرنس جیل آیا کہاں سے پوچھ پچھا کے جہاں سے بھی پوچھ پچھا کے اس نے کہا وہ پانکل بیٹھا ہے کھوسا وہ کہتا ہے جب تک یہ اٹھنے کا نہیں در تک نہیں ہے خان نے کہا یہ تو میرے بی بی آتی یہ لپی نہیں اٹھا تھا یہ تو میں خیر میں نے اسے وہ یہ سپریمٹ نے فلوٹ کر کے اٹھا دیا اسے پھر میں نے خان سے بات کی میں نے خان صاحب کو کہا میں نے کہا یہ اٹھ گیا ہے لیکن فکر نہ کرو یہ سارا کمرہ بانکڈ ہے اس لیے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے وہ سپریمٹ جیل آگیا وہ کہنا کہا کھوسا سارا پہلی دفعہ اٹھک جیل ہی چاہے ہو میں نے کہا نہیں تو جمعہ نہیں چاہے میں نے کہا آیا سارا اٹھک جیل ہے فلانہ جیل ہے پرائی منسٹر ہو ایک سی وہاں کیس میں کرنا ہے تو میں نے یہ سارے چونکہ جیلوں میں کوٹ لکمت جیل ہو اڈیالہ جیل ہو کوٹ لکھ جیل بھی ہے اور یہ اٹھک جیل یہ ساری میں نے دیکھنی ہے تو میں نے کہا بابڈ ہے اس لیے درہ محتاط ہو کے بات کر تو اب خاند آپ حیران ہوگے کہ یہ فارمہ پرائی منسٹر کے ساتھ کیا حال ہو گیا ایک کمرہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جب بارش ہوتی ہے اس کا وہ میٹ ہے وہ میٹ گیلہ ہو جاتا ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ گلنے گلنے دن تک پانی نہیں مانا جاتا ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ روشنی کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہاں سارے پتنگے جو ہے سارے دنیا کے پتنگے آ جاتے ہیں اور دن میں اتنی مکھیاں ہوتی ہیں کھان باتا اتنی مکھیاں ہوتی ہیں کہ دو دو دن اس کو نیم نہیں آتی سونے نہیں دیتے ہیں میں نے بھٹوں کو بھی دیکھا تھا بھٹوں کو بھی اسی طرح کارل پوچڑی میں رکھا گیا تھا تو وہ بھی اس طرح محیف ہو کے آیا تھا یہ میں نے خان کو دیکھا خان کمجور ضرور ہوا تھا لیکن جس ماں ذہنی طور پر اتنا ہی مضبوط تھا کہ اس نے کہا میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں یہ مجھے سو سال بھی رکھ لیں تو بھی میں نہ تو ان سے جھگنے والا ہوں نہ درنے والا ہوں میں تو پاکستان کی خاطر اور عمام کی خاطر اپنا جد و جد جاری رکھوں گا میں نے کہا تھا کہ خوف کے بھٹ کو توڑو اور یہی دیکھیں اللہ کی رسی کو ملبوطی سے تھا میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا میرے بیٹے کو گولیاں ماری جو آر پاہ گئی یہاں سے وہ بھی ایڈوکیٹ سوبرین کوٹ ہے کسی کے لیٹے کے پہنے کی دولار آج تک کوئی مسلم نہیں پکڑا گیا تیسی تیو کی کیمرا کنہ نے اور نو مہی کے تو تم قبر سے بھی اٹھا کے لے آتے ہو تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے یہ نہیں ہے اوہ بھائی میرا گھر ہو کوئر کمانڈر کا گھر ہو یا میری کی چھوپڑی ہو سب برابر ہے سب برابر ہے کسی کو کوئی کسی پر جو ہے اوہ بھائی جنہ آوس کا تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا میں بھی لوہر رہتا ہوں ستر پچہتر سال کبھی سنا ہی نہیں کہ جنہ آوس بھی ہے آج جنہ آوس جنہ آوس جنہ آوس اس کے لیچے سانوں کو جبنگر دی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ نو مہی کو عمران خان کو آپ نے جو اسلام آباد ہائی کوٹ کے بائیو میٹرک کے کمرے میں سے جس طرح سے آپ نے دیواریں پھلان کر جنہ آوس جو دیوار توٹ کر جس طرح عملے کو مار کے وکیلوں کو مار کے اس کو اٹھایا تھا وہ کیوں نہیں بتاتے تھا یہ ہمار کسی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی آجا پھر نو نو دس نو دس گیارہ بارہ خان ان کسٹڈی گا نو دس گیارہ بارہ خان ان کی کسٹڈی میں تھا ہرسٹڈ سا ایک سو تریپن مقدمات سارے کے سارے ایک سو تریپن مقدمات خان اس میں مجھل خان کو بھئی آپ کی کسٹڈی میں تھا تو یہ ہے حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں اس طرح سے جو ظلم اس طرح کیا جا رہا ہے اب ایک ایمان ملاری کو دیکھیں اس کی جتنی دفعہ زمانت ہوئی ہے جتنی دفعہ یعنی یہ عدادوں کا اس سے مجھا دی تذہیب اور مذاق نہیں ہو سکتا ہے اب آج چوزی پرویز آئی کا یہ تو چونکہ میں خود بکیل ہوں اس میں بھی ہائی کورٹ کے جیش صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو پانچ دفعہ آپ نے مذاق کر لیا ہے میں نے رہائی کیا آپ نے نہیں چھوڑا اب آپ کسی مقدمے میں انہیں گرفتار نہیں کریں گی نہ نیپ کرے گا نہ ایف آئے کرے گا نہ اینٹی کورپن کرے گا نہ پولیس کرے گی نہ ایم پیو میں کرے گی لیکن پھر بھی چونکہ پولیس نہ گئی اور سارے ہائی کورٹ کو محاصرہ کر رکھا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور گرفتار کریں گی ہائی کورٹ کے جن نے اپنے ریجسٹرار کو بلا کے اپنے ہائی کورٹ تیسٹی کو بلا کے ڈی آئی دی دھر کی طرف مرنے لگے ہیں تو وہاں سے آگے بلاک ہوا ہوا تھا اور ڈی آئی دی سے نترل رضا کھولا ہے ادھر سے جو ہے گنڈا سے مارے ہوئے تو فائد کپوں میں گنڈے بڑی سیدر ہوتی تو بردی میں ہوتی ورنہ آپ جو گنڈا سے مارے ہوئے آپ انہوں کو کیا کہیں گے گنڈے گنڈے کہیں گے نا وہ گنڈوں کی طرح دس پندرہ آتے وہ آکے پھر پڑے مجھے تو اس نے کہا خوضر صاحب پلیز آپ سارا باہر آ جائیے گا مجھے تو سائٹ پہ کر کے اور چودری صاحب کو جس طرح اٹھایا اللہ مان آپ میں ساروں نے دیکھا ہوگا اس طرح مردے کو بھی نہیں اٹھایا گیا تھا انہوں نے ٹاموں سے پکڑ کے ادھر سر سے پکڑ کے اس طرح نٹا کے تو ڈمپ کر کے اس ڈاڑی میں پہتا پچھے ستر سار سیمٹی سیبن ڈیرز کا بودھا آدمی ہے کمزور ہے اس کو کتنی بیماریاں لاکھ ہیں لیکن نہیں دیکھا انہوں نے کہ ڈیکٹی پرائی منسٹر آئے چیف منسٹر آئے سپیکر آئے کوئی انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں چاہے عدالت کی تو آپ نے ماننا ہی نہیں اب آجے یہ سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشن کر آئیں آجے نو چھے چھے پانچ تین دو تین چار اس چکر میں ڈال کے نہیں کروایا انہوں نے ایجیکشن نہیں کروایا اور ابھی جو سپریم کورٹ نے ریڈیو نظر سانی خارج کیا ایجیکشن کمیشن اور پاکستان کی اس میں بڑا واضح فنمہ دیا ہے اور کل کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ایک اپلیکشن ڈسمس کی ہے ان کی ریکیوزل کی اس میں درہ دیکھیں انہوں نے کہا برائے راست اس پاکہ حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں عدلیہ پر حملہ کیا ہے عدلیہ پر حملے کا ارتقاب کیا ہے اب اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر حکومت عدلیہ پر حملہ کر دیئے اگر حکومت آئین کیا نہیں مانتی ہے اگر حکومت عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتی ہے تو پھر رول آف لاؤ جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج کھڑے ہو کر یہاں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے تو کیا رول آف لاؤ اس گرمے ہے کیا اس گرمے رول آف لاؤ اے نہیں ہے تو اسی لیے اسی لیے اگر تخیئر پاکستان ایک بحکین نے دیا تھا اگر تقمیر پاکستان ایک بحکین نے دی gerçekten اگر آئین پاکستان ایک بحکین نے دیا تھا تو حافظ پاکستان بحکین ہی ہوگا کالا پورٹھ ہی ہوگا ہم نے بڑے بڑے فاسک اور غاسک دیکھیں جو بڑے مکھیں دکھاتے تھے دیکھئے میری طاقت یاد ہوگا آپ کو جب ہم نے مکلا تحریک چلائی تھی سب سے پہلے میرا خون مالکی سڑکوں پر گیرا تھا اور الحمدللہ آپ سارے تھی ساپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور عوام میں بھی اور کہاں گیا ہو کہاں گیا ہو مکے دکھانے والا وہ بھاگ گیا دمدبا کے بھاگ گیا اور اسے موت بھی اپنے ملک میں مجسر نہ آئی اس کی لاش یہاں آئی اگرچہ ایک جچ صاحب نے تو پیسلا دیتے ہوئے کہا کہ اگر مر بھی جائے تو اس کی لاش کو یہاں نکال کر لٹکایا جائے جب صدای موت دی تھی ہائی پریزن میں آرٹیکل 9 میں صدای موت دی اور یہ کرامبل لندن میں کر چکا کاش ایسا ہوئے ایک عادت میں نے وہاں ہائی کورٹ میں بکا سپریم کورٹ میں بکا میں نے کہا ہے کہ آپ کمز کم اس توہین عدالت کے اعتقاب میں پرائم منسٹر کو وزیر خزانہ کو وزیر دفاع کو وزیر داخلہ کو وزیر قانون کو تل دی رائزنگی ایک سمبولکی سزا دے دیں ڈسکوالیفیل کرتے ہیں آئندہ کسی کو جھلت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کی جو ہے آئین حراف کرے آئین کو توڑے آئین کی اقلاب کرنے کرے اسی طرح چواری پرویز علائی کے کیس میں میں نے کہا کہ ان کو پلیس والا کو آئیڈی بنجاب ڈی آئیڈی ایس بی ان کو سزا کریں کنٹیپٹ آف کورٹ میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں کوئی اور کہتا ہے تو پھر کوئی پلیس والا کسی اور کا کہنا بھی نہیں مانے گا اور یہ بات 1948 میں قائد عظم محمد علی جنہ نے دیو لوکٹر سی کو کٹھا کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم سرکار کے ملازم ہو حکومت کے نہیں ہو تم عوام کی ٹیکسس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے تم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور قانون پر چھتے ہوئے کرنی ہے حکومت کے کوئی ناجائز جو ہے احکامات کی بنیاد پر کسی کے حقوق کو سب نہیں کر رہا اور سالیس میں ہمارے بابا اے قوم نے ان کو متنبیہ کیا تھا اور تنبیہ کی تھی ہم آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے ہم نے پرسوں بھی کی تھی سپریم کورٹ باہر اسوچییشن اور آئی کورٹ باہر اس میں قرار دادے ہم نے منظور کی تھی آج میں اسی کے سلسل میں آپ کے پاس آیا ہوں اور جس طرح آپ نے پر ہرائی کی ہے جس طرح آپ نے یکجیدی کا ثبوت دیا ہے جس بار لہانت طریقے سے آپ نے یکجیدی کا اظہار دیا ہے مجھے یہ بہت پشیلی ہے دیکھیں میں کسی کی پارٹی کی یا کسی فرد باہر کی بات نہیں کرنے آیا ہوں میں آپ کے ملک کی بقا بات کرنے آیا ہوں آئین ہے دو عمرانی معاہدے کے تحت ہمارا ملک جو ہے قائم ہوتا ہے اگر آئین ہم نے منحطن کر دیا ہم نے رول آف لوگ کو دفن کر دیا ہم نے عدلیہ کو جو ہے سائسلوں کو ہوا میں اڑا دیا تو خاکم بدہن اور اس طرح ظلم روا رکھا یہ ظلم زیاو الحب نے بھی نہیں کیا تھا زیاو الحب نے بھٹو کو پھانسی دی زیاو الحب نے بہت سارے دیانوں کو جو ہے پھانسی دی زیاو الحب نے کوڑے مارے ٹٹکی پر کوڑے مارے چیزیں گمائیں عورتوں کو کبھی نہیں اس نے کیا تھا اس طرح چادر اور چاند دیواری کا جس طرح یہاں ہی عذار کیا گیا ہے بکسر بند گاڑیاں لا کر خان کا گھر ہو یا چوزری کا گھر ہو یا کسی کا گھر ہو جس طرح سے توڑ کے درو دیوار اندر گزدی خان نے مجھے مسایا کیسے ہیں ساڑھے بارہ بجے توڑا کریش کر کے توڑا میرے دھر کے دروازے توڑے حتیٰ کہ باسروم کے دروازہ توڑ کر اندر آئے میں نے کہا بھائی کپڑے تو پہنے دو میں تو آ رہا ہوں تو یہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تھا یا گندہ گھتی نہی چلے گی نہی چلے گی یا داشت گھتی نہی چلے گی نہی چلے گی نہی چلے گی ابھی تو لرزہ خیر ہے جو باتیں ہوں نے جو ہماری بیٹھیا اور عرصے ہماری پہنے اور وہ جن کو گرسار کیا گیا وہ تو نہ ہی سنے تو بیتر ہے کوئی نہ ہی کہے تو بیتر ہے ان کی مردہ بار مردہ بار مردہ بار نہی چلے گی نہی چلے گی ان کی ویڈیوز بنا کر ویڈیوز بنا کر ان کو اور ان کے والدہین کو کہا گیا یہ وائرل کر دیں گے اگر تم نے ٹی وی پہ آ کر اپنے آپ کو لہنہ نہ کیا اور اس کی مضمت نہ کی تو جو ٹی وی پر آ کر اس کو مضمت کرتے وہ تو دودھ کا دھلاو پویتر ہو گیا اور جو کھڑا ہے وہ مصبت قدمی سے کھڑا ہے اس کے ساتھ یہ عشر ہو رہا ہے وہ سو عدالت میں اس کو عدالت بھی رو کے کہتی ہے بھائی کیا کرنے آئے ہو میرے پاس جاؤ جا کے ٹی وی پر جا کے اپنا پروگرام کر لو اور اگر تم نے مخلصی کرنی ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی وفا کے وہ فتلے موجود ہیں ابھی بھی آپ جیسے شاہین موجود ہیں جو نہم چھکتے ہیں اور نہم دبتے ہیں اوہ بھائی کیا کر لوگے زندگی تو ایک ہی ہے جو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے یہ پانچ چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں زندگی مول عزت زلد یہ پانچوں چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ پاندور ہو گئے ہیں ہم نے اللہ کی رکھی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لی ہم نے اقدار کا خدا بنا لیا ہم نے جو ہے دولت کا خدا بنا لیا ہم نے انسان کو رازت سمرنا شروع کر گیا اوہ بھائی ان کے حال میں کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی لے کے جاتا ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو یہ مکہ دکھانے والا خش و خاصات کی طرح بہتر چلا رہے آج بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی تحریف چلے گی تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہم آئین کو بہار بھی کریں گے انشاءاللہ اس پرس میں الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ شماع ہوگا اور آپ کی ہی آپ کی ہی آواز پر جس کو عوام چاہے گی جس کو جمہور چاہے گی ظلم تو یہ ہے کہ ہم نہ جمہور کو حق ور دینے کا حق تیار ہیں نہ جمہور یعنی عوام کو ہم ان کی اسیملیاں اور پارلیمنٹ بنانے کا حق دینے کو تیار ہیں اور نہ ہم ان کو حق کے حکمرانی دینے کو تیار ہیں ارے بھائی یہ آئین کی رو ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ریاست ہیں ہی عوام اور تابداری جو ہے وہ ریاست عوام کی ہے آئین میں آٹھ پر پہنچ دیکھیں اور وفاداری جو ہے وہ آئین کی عوام کی ہے سٹیٹ کی ہے اور تابداری جو ہے آئین کی ہے نہ اس میں کوئی حکومت آتی ہے نہ اس میں عدلیہ آتی ہے نہ اس میں کوئی فرشتے آتے ہیں نہ کوئی ہمارا آتا ہے تو کیوں آپ اپنے دائرے حدود میں رہتے ہوئے عوام کو اپنا حق دیں آئین بہار کریں اور بہار کر کے آپ ایلیکشنز کروائیں شخصاپ اور شفاق اور عوام دوسرے بھی جمعورت چاہتی ہے اس کو حق کے حق مرانی دیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اگر ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو ہمیں جو ہمارا ایک کروڑ پاکستانی ہمارا باہر دنیا میں ہے آپ یقین کریں اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دیں اگر ہم انہیں ایک اچھل لڑنے کا حق دیں اگر ہم ان کو حکومت میں آنے کا حق دیں اگر ہم ان کو اونرشپ لوگوں کو دیں تو ہمیں کسی آئی ایلیف کی ضرورت نہیں ہوگی یہ نا پیسہ آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو اونرشپ دو ان کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے مستقبل اگر یہ باور کریں کہ ان کو پیسے دیں جنہوں نے ہمیں ہی ٹندے مار کے ہمیں اندر کر کے ہمیں ہی رکھانا ہے ہمیں محضون کرنا ہے تو کون پیسے دے گا آج نوبت یہ آگی ہے کہ پیجلی کے پھر جنائے جا رہے ہیں آج نوبت یہ آگی ہے کہ پیٹرل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں پیہ جام بھی ہوگا ابھی تو شٹرڈ آم ہوئی ہے نا یہ پیہ جام بھی ہوگا آج آپ دیکھیں کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے افراد سے زہر ہے جتنا الامان لوگ خودکشیوں پر آ چکے ہیں تو رہن کرو اس پاکستان پر پاکستان تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے ساروں کا پاکستان ہے پاکستان کو سمارنا ہے تو آپ کو آئین پر عمل داری کرنی پڑے گی اگر آپ ان حراب کریں گے آئین سے تو پھر میں کسی کو داری کا کبھی فتواہ دینے کا قائل نہیں ہوں میرے لئے سب مسلمان ہیں سب پاکستانی ہیں سب مہتے وطن ہے لیکن خودا کا خوف کرو کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہے کوئی دھرتی ماں ہماری چیخ چیخ کے بلک رہی ہے رس رہی ہے خون سے رس رہی ہے اس کو سمارو اس کو سمارنے کا ایک ہی طریقہ ہے آئین پر عمل دیجئے گا ظلم کے یعظاب تھے ہم نہیں مانتے ظلم کے یعظاب تھے ہم نہیں مانتے حدیت کے لے اور فیصلے ہم نہیں مانتے نامنظور 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 میں آمی ایک میں بارے دیگر آپ کا بہت مشکور ہوں صدر صاحب کا آپ کی ساری کابینہ کا لالا شکیل کا اس نے خواست کر مجھے مدو گیا آلکہ میرا آج بھی میں نے ایک عمران خان کی پکیشن سبریم کورن میں دائر کرنا تھی وہ بارکر میں نے میدوا دیئے اور کل میرے پاس پرمیزی جائی کی لیکم صاحبہ بھی آئی تھی ان کی بھی وہ ہے آپ کا پتہ ہی ہے کہ ہمارے وقلاب بہت ماشاءاللہ حمد سے اور بہت جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے لیکن عدالتوں پر صحیح تنقید کی گئی یہاں جس نے کی صحیح ملکل صحیح تنقید کی عدالتوں سے ہمیں بہت توقع ہے میں نے تو خون دیا آپ لوگوں نے تحریف جلائی آپ لوگ جیلوں میں گئے آپ نے اکھیا لیا آزادی کے لیے کیا کچھ نہیں دیا ہے تو اس لیے تو یہ آپ کا فریضہ ہے کوئی آپ کا انسان نہیں ہے آپ بلا سود آپ کرزیں تو لے رہے ہیں کرزیں تو آپ لے رہے ہیں بلا سود اور کسی کو نہیں مل سکتا لیکن آپ کرزان بلا سود مل رہا ہے تو کچھ خدا نہ خوف کریں اسے حبان پر بھی رہن کریں